برسانہ میں بھگوان شریف کرشنی کی الہادنی شکتی شریف رادرانی کو لے کر اومدیادت ٹپنی کھڑنے والے قدر شفتہ پروقتہ پردید مشرا کے خلاف رجمی ویابت بھاری آکروش ہے مہا پنچوائیت کی روپ میں پرجواشیوں کا آکروش برسانہ کی مانوندرستت رسمانڈاپن میں دکھائی دیگا تو خیر بار تین بجے سے شروع ہونے والے اس مہا پنچوائیت میں ہزاروں کی سنکھیا میں برجواشی مندروں کی سیوائیت گوسامی اور برج کے پرمو پرشتے سنت پنچوائیت میں شامل ہوں گے آپ کو بتا دیں کہ پنچوائیت کو لے کر بڑی پیمانی پر مانوندر کے رسمانڈاپ میں تیاریاں کی گئی ہیں اور تیاریوں میں جھوٹے مانوندر کے سچیر سنین سنگھ نے بتایا کہ برج کی پرمو 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 پرشتے سنت پرمو پرشتے سنت رمیش بابا کی ادخشتہ میں یہ مہا پنچوائیت ہونے جا رہی ہے اور اس مہا پنچوائیت میں سمستر آتاکشنے کی بھکتوں کی ہزاروں کے سنکھیا میں آنے والی لوگوں کی سبھاونہ ہے اور وہ سبھی آج اس معاملے میں توسنے لے لیں گے آپ کا شبنام میرا نام برجداش شنیل کے نام سے جانتے ہیں میں مانوندر شیوہ سنسطان میں سچے بار ویوستہ میں ہوں شنیل جیے جو آج مہا پنچوائیت ہو رہی ہے پردی مصرا کے امادے ٹپیڈے کو لے کر تو وہ کتنے بجے شروع ہوگی کہاں پر ہوگی کتنے لوگ آ رہے ہیں اور کیا اس کا آپ کی تیاری چل رہی ہے لوگوں کا تو ایسا ہے کہ ہم لوگوں نے ابھی زیادہ لوگ نہیں بولا ہے پرانتو میسیج چھوڑا ہے اور اس کے مہادیم سے بھی ہمیں پتہ پر رہا ہے ہم نے کیول برسانہ کے آسپاس جو رادہ رانی کے اشکیوں کے گاؤں ہیں یا ان کے پاس میں جو گاؤں ہیں ان میں سمپر کر آئے اور ان میں بھی ہم نے پنچ سرپنچ پور پردان 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 کچھ سمبانت لوگ اور برج کے پرمک پرمک مندروں کے شیوہیت گوشوامی ایوام کچھ بھاگواتا چار اور برج میں جو بھرتمان میں یہاں سنت ہیں ان میں سے جن کا سواست ٹھیک ہے وہ آ رہے ہیں کیونکہ ہاں اس پنچات میں ننن لیا جائے گا کہ آگے کیا کرنا ہے ایسے لوگ دھرم کی گدی پر بیٹھ کر ویدھرمیوں جیسی بات کرتے ہیں ان کی ایک روپ ریکھاتے ہوگی انیتہ یہ کہیں بھی کیسا بھی بول دیتے ہیں جو بیدھر بھی نہیں بول سکتا ہے وہ یہ کرت یہ لوگ کر رہے ہیں اس کی ایک روپ ریکھاتے ہوگی ابھی ہمارے یہاں جو بیبستہ ہے ہم نے لگوگ لگوگ دو سوا دو ہزار لوگوں کی بیبستہ رکھی ہے کیونکہ جس طریقہ سے یہ بات پھیلی ہے سوسل میڈیا کے مادم سے کیونکہ ہم برشانہ کے رہنے والے ہیں اور لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں ہماری سالور یاترہ چلتی ہے جمناہ اندولن میں لاکھوں لوگ دلی تک پیدل گئے تھے جمناہ مہارانی کے لیے وہ رادہ رانی کی بات کیسے سین کر سکتے ہیں برج میں ہر گھر میں ہر گھر میں ہر گھر کے چھوٹے سے چھوٹے گھر میں رادہ رانی براج مان ہے کیونکہ مانگلہی مانگلہ میں تین چار ہزار لاکھ آدمی رو جا جاتے ہیں چاہاں برسات کا سمیں ہو چاہاں آندھی ہو چاہاں سردھی ہو تو لوگ جو ہے بہت آکروشت ہیں پرانتو یہاں ایک روپرے کتے ہوگی اور شریجی مندر میں آگے اگر اس طرح کی ٹپنی کرنے والا کوئی مانگتا ہے تو برجباسی برے شرل بھی ہے اور وہ اس کو مانگ بھی کر دیں گے پرانتو جو ٹھےس پہنچی ہے سادو سنتوں کو یوگل اپاسکوں کا اس کی بھرپائی تو سویم بھولے نات بھی نہیں کر پائیں گے بھولے نات بھی رادہ رانی کے اور یوگل سرکار یعنی کی کرشن بھگوان کے راس کے اپاسکیں وہ وہ بھی جگہ جگہ پرماڈ ملتے ہیں سویم بھدنابن میں مہاراض دیکھنے کے لیے گوپی بنے تھے اس لیے آج وہاں براج مانے گوپی